اسلام علیکم امیدہ کے تمام دوست خیردیو سے ہوں گے آج ہم جس موضوع پر ویڈیو بنائیں گے وہ ہے سوشل میڈیا پوسٹ آپ فیس برو وارس ایپ اور باقی چیزوں کے لیے ایک بہترین سی پوسٹ کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں طریقہ کار جانے کے لیے پوری ویڈیو دیکھے گا اور اگر اب ابھی تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل زور سسکرائب کیجئے گا بیوڈیو کو لائک شیئر کمنٹ زور کیجئے گا پلے سٹور اوپن کرنا ہے آپ نے پلے سٹور کے بعد آپ نے سب سے پہلے سرچ بار میں دیکھنا ہے فوٹیکس پی ایسیو تی ایکس فوٹیکس بیس ایکس بی ایسی ایسی بیس ایک ہوکے کرنا ہے سب سے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بعد فوٹیکس یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے ڈاؤنلوڈ کے بعد اس طرح کا ڈسپلی آپ کے پاس ہوگا آپ نے نیو پاست بنانی ہے اس لیے آپ نیو پر کلک کریں اور یہاں آپ نے وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے جو آپ کو ضرورت ہے اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ زیادہ در استعمال کرتے رہیں گے وہ اوپر آپ کے پاس شو ہو جائے گا یہ میرے پاس ایک ٹیکسٹ ہے میں اسی کی ایڈٹ کر لیتا ہوں تاں کہ ٹائم بچ سکے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے ڈن کرنا ہے یہ آئے گئے اگر آپ نے مزید اس میں ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے ہیڈنگ ایڈ کرنی ہے یہ کچھ اور چیز کرنی ہے تو آپ نیچے ٹیکسٹ پہ کھلی ایک ٹیک کریں اور نیو ٹیکسٹ پہ کریں یہاں میں دیتا ہوں کرانے پاک کی فضیلت اگر آپ اس کو بڑک کرنا چاہیے دونوں سائیڈ اس کو کھینچیں گے تو آپ یہ چھوٹا بڑک اس کو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ ٹیکسٹ میں کو بھی کلر کریں تو نیچے کلر پہ کلک کریں ٹیکسٹ جو آپ کے پاس سیلیکٹ ہوگا اس کا کلر چینج دے جائے گا اسی طرح اس کا ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا ہے یہ آگے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ان کو شیڈو دیں پہلے ٹیکسٹ سیلیکٹ کریں اور شیڈو پہ کلک کریں اوپس ٹی یہاں سے آپ زیادہ کریں گے تو ان کا جتنی زیادہ کرتے جائیں گے تو شیڈو اتنی زیادہ ہوتے جائے گی سٹروک آپ جتنے زیادہ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بیگراؤنڈ بھی ہے چینج سکتے ہیں فانٹ سائز کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹیکس سائز یہ ٹیکسٹ ایٹی بھی ہے نارمل ہے یہ دیکھ چھوٹا مزید بڑا بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے لئے روٹیٹ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے آپ اس کو اس طرح ہوتے بڈزائن میں چینج بھی کر سکتے ہیں مفتف سٹائل اس کے آ جاتے ہیں سٹائل بولٹ سٹائل اٹالک سٹائل جو آپ کو بہتر لگتے ہیں آپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ پورا بیک گراؤنڈ چینج ہے تو بیک گراؤنڈ پر کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی کلر دیں تو یہاں سے آپ کلر دے سکتے ہیں کوئی بھی کلر یہ رینڈم پر کلک کر دیں یہاں سے کلر چاہتے ہیں جیتا جائے گا اس کے لئے وہ گراؤنڈ سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی یہ خود بخود ایپ میں موجود ہیں یہ یہ آپ سلیکٹ اپنی مرضی کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کیونکہ تصویر اس کے ساتھ ایڈ کریں تو سٹکر میں جائیں اور گیلری میں جائیں یہاں سے اپنی مرضی کا آپ کوئی بھی تصویر لگا سکتے ہیں جیسے میرے پاس ابھی اگر یہ تصویر ہے اوکے کیا اس کو سائز لیکٹ کیا اگر آپ نیچے لگانا چاہتے ہیں جہاں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں اس طرح لگا سکتے ہیں فریم اگر آپ اپنی تصویر کے ساتھ کوئی فریم لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اپنی مرضی کی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ یہاں پر ڈاؤنلوڈڈ ہے جو سٹائل آپ کو پسند ہو آپ وہ سٹائل رکھ سکتے ہیں اب یہ بہتر ہے تو یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹیکر میں ایک اور اپنی سٹیکر آپ مختلف طرف سٹیکر بننے گا آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں یہ یہ یہاں نیچے لگا دے یہ سائٹ پہ جہاں بھی اگر آپ یہاں سیو کرنا چاہتے ہیں یہاں اوپر کلک کریں سیو ٹو گیلری اور آپ کو یہ سیو ٹو گیلری ہو جائے گا اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل سسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ